آز ہم لوہری پڑھ کے بارے میں بتایا ہے سال کا پہلا پروہ ہے لوہری اس دن کیا ہوتا ہے اس کی کہانی کیا ہے لوہری تیہاز کیا ہے پریوار کا محتب کیا ہے اور لوہری کے دن کھانے پتات کیا کھاتے ہیں تو چلتے ہم بات کرتے کہ اس کے لوہری کیا ہے لوہری کیا ہے لوہری نئے سال کا پہلا تیوہار ہوتا ہے اور لوگ پھر یہ فسل تیوہار ہے جسی فسل ختم گھٹتے اس کے بعدیں منائے جاتے ہیں یہ پورے پنجاب، ہڑیانہ، راجستان ہی ماتل پردیس، جمہو اور کسیر دلی کے کھوچھی سو میں بڑے اتساتے مناتے ہیں آج کل تو لوڑی دھیرے دے ہر پردیسوں میں پرچلن ہو گیا ہے اور سکھو بہنکشکی دیس ہمارا سبھی دھرموں کا دیس ہے تو سکھو کا پرپ ہو یا کسی کا پرپ نہیں مانتے ہم سب خوچیاں مانتے ہیں مناتے ہیں تو دلی کے کھوچھی سو میں بڑے اتسا اور اتسا کے ساتھ منایا جاتا ہے بشتشیوگے کے جو بتاتے ہیں لوگ بتاتے کہ تیوہاں نئے سال کے شروعات کا پرتک ہوتا ہے یہ پرتک تیرہ جنوری کو پڑتا ہے اور دیس کا دنیا بھر میں جیادہ تر سکھوی سے سانسکرٹک روپ سے مناتے ہیں خاص کر کے ہندووں دارہ ہندو سکھ جوتے مناتے ہیں اب یہ سبھی لوگ بنانے لگے ہیں اس دن کیا رتے کیا ہے لوہری لوہری کو لوہری یا لال لوہری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک ایسا تیوہار ہے جو پنجاب میں فصلوں کے موسم کا پرتک ہے اور فصل جیسے ہی کٹتا ہے پرارم میں ہوتا ہے تیرہ جنوری کو پڑتا ہے مکڑ سنکرانتی سے ایک دن پہلے لوگ پر یہ ہندو اوقاس ہے جو چودہ پندرہ جنوری کے بیچ میں آتا ہے لوہری جنرلی سردی کا جو موسم منتھ ہوتا ہے لنبے دین کے پرتیب ہوتا ہے وہ دن سے شروعات ہوتا ہے لوہری اتری گلارد میں سرج کے سواگت کے لئے منائے جاتا ہے اور نتیجہ ہے کہ یہ مناتے ہیں لوگ مناتے ہیں ایک دن پہلے جو بھی لوگ پر یہ پڑھاتے ہیں اب لوہری کا اتحاس ہم اس پر بتاتے ہیں لوہری کا اتحاس کیا ہے کہ اس کا اتحاس بڑا ہی انٹریسٹنگ ہے لوہری سے جری ہوئی جوری ہوئی لوگ پر یہ اتحاس مہاد دللہ بھٹی کی ہے جو مغل سمرات اکبر کے ساسن کال کے دوران پنجاب میں رہتے تھے امیروں کو لوٹتا تھا اور ضرورت مند گریبوں کے بیچ مدد کرتا تھا اتحاس کاروں کے انسوار ایک بار انہوں نے لکڑی کو لڑکی کو اپھرن کرتا سے بچایا اور بیٹی کی طرف اُس کا خیال لکھا اُس کی سادھی کے دن ایک پوجاری کی انوپستیتی کی انوپستیتی میں رسل بھی پوری کی لوگ انہیں پیار کرتے ہیں اور سممان کرتے ہیں اور ہر سال لوہری کے نام سے سندرگیت سندر منڈاڑی کے گانے سے سروع کیا جاتا ہے لوہری کا ایک پوٹنس براہی پوٹنس اس کے بارے میں بھی جانا جروری ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ لوہری کے کے بعد سورج کی اُتر دیسہ یا ترہ لوڑی کی طرف شروع ہو جاتی ہے مکر سنکرانتی کے بعد اس پر کو اگلی دن رات چھوٹی اور دن بھرے ہو جاتے ہیں سنشیپ میں یوں کہے کہ تیوہار گرم موسم کے آگون کے انصار ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یا درساتہ ہے کہ اس دن بہت سارے لوگ مل کر کسان اور بھائی لوگ اپنے اپنے فصل کی کٹائی شروع کر دیتے ہیں اور اس دن لوگ اپنے پراشین منتروں کا بھی پارٹ کرتے اور سردیوں کے دن میں سورج کی گریبی کو محسوس کرتے ہیں یا تیوہار پریبار میں نئی دلہن اور یہاں تک کی نوجات سیسیوں کے لیے بچیت مہتو رکھتا ہے اور یہ پریبار کے صدس اپنی پہلی لوڑی کو یادگار کے مناتے ہیں اور نشید کرتے ہیں ایک اچھے سوست سمردی اور سوندھر پور سوپ کی تیادی کرتے ہیں لوڑی 2030 کی تاریخ اور سمیں اب آپ بتاتے ہیں کہ لوڑی اتھا 14 جنوری 2023 لوڑی مکر سنکرانتی 14 جنوری 8 57 منٹ پری پی پنچان کے انسار یا ورث منایا جاتا ہے 14 جنوری منایا جائے گا اور 15 تاریخ مکر سنکرانتی منائی جائے گی لوڑی کے بیچ ہمارا دن اسٹھان کیا ہم بتاتے ہیں اتھا سم کے علامے علامے ساماغری کی ضرورت پرتی ہے اس میں لکڑی وں کا علامے آگ بناتے علامے کی پرکرمہ کرتے ہیں گور تل چاوال کے بھی پاپکرن ناریل کو آگ میں سمرپیت کرتے ہیں اور سمرد نو ورس کے لئے ہم کامنا کرتے کہ ہم سب لوگ خوش رہے سوست رہے سوارت بردہ کرے یہ بناتے ہیں اور اچھا گانا گاتے بھی بناتے بھانگڑا بھی سرکش کرتے گدہ بھانگڑا کرتے لوڑی کے دن آتا ہے کھان پان بھانگڑا 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 بیٹھ بناتے اس پویت پیوار کے دن ہمارے کھانے کا مینو ہوتا ہے جو گجک ہوتے ریوری ہوتے لڈو ہوتے مم فلی چی مکی دی روٹی سرسو کا ساغ مینو کافی وشتریت سے بھرا ہوا ہے یہ سب منا کر اور اس طرح ہم سرسو اللہ کے ساغ منا روٹی